محترم ناظرین رمضان المبارک سے متعلق بہت سے مسائل ہیں اور لوگ ان کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت مشہور مسئلہ ہے جس کے بارے میں لوگ کسرس سے سوال کرتے ہیں اور اس کا حل طلب کرتے ہیں میں آج کی اس ویڈیو میں اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا رمضان المبارک میں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آیا روزے کی حالت میں انجکشن لگوانا یا گلوکوز اور بوتل لگوانا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے اس سے انجکشن لگوانے سے یا گلوکوز لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں محترم ناظرین سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ انجکشن لگوانے سے اور گلوکوز لگوانے سے چاہے انجکشن اور گلوکوز رگ اور نس میں لگوائے اور چاہے مانس اور گوشت میں لگوائے کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا انجکشن لگوانے سے اور گلوکوز اور بوتل لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے کسی بھی طرح انجکشن لگوائے روزہ ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ محترم ناظرین انجکشن اور گلوکوز بغیر ضرورت کے نہیں لگوانا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کو فرض کیا اور روزہ کو فرض کرنے کی بہت ساری مسئلہتیں اور فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے تاکہ آدمی روزہ میں بھوکا رہ کر غریبوں کی ضرورت کو محسوس کر سکے اور اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ غریب لوگ جو بھوکے رہتے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے جن کے پاس پیٹ بھننے کو روٹی نہیں ہے ان کا سال کے سال کیا حال ہوتا ہوگا جب مجھ سے سال کے ایک مہینے میں بھوکا رہنا مشکل اور دشوار ہو رہا ہے تو غریبوں کی ضرورت کا احساس دلانے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اگر ایک آدمی کو ہل کسی رمضان میں کمزوری محسوس ہوئی اور وہ انجکشن لگوا رہا ہے گلوکوز لگوا رہا ہے کہ بھئی کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے کوئی اس میں بیماری نہیں آنی چاہیے تو ایسی صورت میں انجکشن لگوانا گلوکوز لگوانا مکروح ہے کیونکہ روزے کا فائدہ ہی ختم ہو جائے گا اللہ نے جس مسلحت کی وجہ سے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں وہ مسلحت ہی ختم ہو جائے گی روزوں کو اس لئے فرض کیا تاکہ کمزوری میں غریبوں کی ضرورت کا احساس ہو اور جب اس نے ہلکی پھلکی بھوک لگتے ہی کمزوری محسوس ہوتے ہی اس نے انجکشن لگوا لیا سہری کے وقت میں انرجی کیپسول انرجی ڈرنک لے لیے ہیں ملٹی وٹامن کیپسول اور ٹیبلیٹ لے لیے ہیں پورے دن اس کو کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی بھوک اور پریشانی نہیں ہوتی تو روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے لہٰذا ایسی صورت میں انجکشن لگوانا یا گلوکوز لگوانا مکرو ہے البتہ آج کے وقت میں بعض لوگوں کی حالت روزے میں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یعنی انہوں نے روزہ رکھا تو ان کی حالت بد سے بتر ہو جاتی ہے بہت زیادہ وہ نڈال ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے حتیٰ کہ ان کی عبادت میں بھی خلل آ جاتا ہے نماز بھی اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے اور چلنا پھننا بھی اچھی طریقے سے نہیں ہو رہا ہے بس یہ دل کر رہا ہے کہ کسی طرح پڑھ کر آرام کرے اور لیٹ جائے کوئی کام نہ کرے اگر کچھ لوگوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے تو ان کے لیے رمضان میں انجکشن وغیرہ لگانا مکرو نہیں ہے کیونکہ اللہ نے روزوں کی فرضیت اس لیے کی ہے تاکہ غریب اور محتاج لوگوں کی ضرورت کا احساس ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی کمزوری بھی مقصود نہیں ہے اللہ تعالیٰ اتنی کمزوری بھی لانا نہیں چاہتے کہ جس سے نماز میں ہی خلل پیدا ہو جائے جس سے زندگی کا عام جو روٹین ہے معاملات ہے وہی خلل میں پڑ جائے آدمی عبادت بھی صحیح سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے سے یہ نہیں چاہتے ہیں لہٰذا اگر کسی کے اندر اتنی کمزوری آ جائے تو اس کے لیے انجکشن وغیرہ لگانا مکرو نہیں ہے تو آج کے مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ انجکشن اور گولوکوز وغیرہ لگانے سے روزہ بلکل نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کو کمزوری محسوس ہو یا نہ ہو روزہ ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے البتہ مکرو ہے یا نہیں ہے تو اگر کمزوری کم ہے بھوک کم ہے پریشانی کم ہو رہی ہے تو انجکشن وغیرہ لگانا مکرو ہے البتہ اگر پریشانی زیادہ ہو رہی ہے اور بدن میں پریشانی زیادہ پھیل گئی ہے تو اب انجکشن وغیرہ لگانا مکرو نہیں ہے موسیقی